دس مارچ کو سیرت النبی سٹیڈی اینڈ ریسرس سنٹر کے زیر اتمام جلسے رحمت اللہ العالمین استقبال رمضان تحنیت وہ تقسیم انعامات جو تین دسمبر تا دس دسمبر آئیڈل انگلیش میڈم اسکول میں انعامی مخابلجہ جو کامپٹیشن بزمن جشن عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تھا الحمدللہ اس تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے تمامی ہمارے مہمانان نے اس جلسے میں شرکت کی رضا مندی کا اظہار کیا ہے تو یہاں پر اسکول کے جو طلبہ و طالبات نے حصہ لیا تھا تقریباً دیر سو کے خریب اسکول مدارس اسلامیہ کالجس کی طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ہے ان تمام اسکول کالجس اور مدارس اسلامیہ کو بازابتہ ایک لیڈر کے ذریعے ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ دس مارچ کو آپ وہاں پر شرکت کریں اور ساتھی ساتھ دس مارچ کو میں تمام طلبہ و طالبات اور خاص کر آساتیزہ اور والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں پہلا انعام چھے ہزار چار ہزار تین ہزار دو ہزار جو رکھا گیا ان کے علاوہ بھی جن جن طلبہ و طالبات نے ان تمام کامپیٹیشنز میں انعام مقابلجات میں پارٹسپیٹ کیا ہے ان سبھی کو انشاءاللہ توفی طواف اور سرٹیفیکٹ سے نوادہ جائے گا تو ان سے یہ اپیل ہے کہ اسی دن اگر وہ آ جائیں تو بہتر ہے گا کیونکہ رمضان دو دن کے بعد شروع ہونے والا ہے ہم اسکول تک وہاں ان کے جو طوفے طواف جو پہنچایا کرتے تھے اب اس مرتبہ انشاءاللہ وہ کام نہیں ہو سکے گا تو اب گزارش ہے کہ دس مارچ کو سارے دس بجے موغل گارڈن فنکشن حال میں آپ وہاں پر تمام طلبہ و طالبات اسکول کے جو ٹیسرز ہیں اور والدین وہ ضرور اس میں شرکت کریں اور وہاں پر انشاءاللہ مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب جو ابھی حال حال میں آل انڈیا مسلم پرٹنلہ بورڈ کے صدر منتقب ہوئے ہیں ان کو تحنیت پیش کی جائے گی ساتھی ساتھ ہمارے اور ایک نائب صدر ہمارے زلے گلبرگا کی دکن کی معروف شخصیت تقدس ماب حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسود راستوسرو حسینی صاحب خبلہ ان کو نائب صدر منتقب کیے جانے پر ان کو بھی تحنیت پیش کی جائے گی اس کے علاوہ مفسر خوران محترم مولانا مصطفی شریف صحاب جو صدر صحب اردو عثمانی انسیوٹی کے اپنے وہاں پر خدمات اندام دے چکے ہیں ان کو اور مولانا غیاس احمد رشادی صحاب جو ممبر و محراب فونڈیشن کے خومی صدر ہیں صفابہ دلمال کے صدر ہیں ان کی خدمات کو بھی سراتے ہوئے وہاں پر انشاءاللہ ان کو بھی تحنیت پیش کی جائے گی اور جو ملک کے جو چیلنجز ہیں ملک میں جو مسلمانوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ اس پر اور استقبال رمضان پر اور قرآن مجید کی فضلت پر تقریباً جرد و گھنٹے میں وہ پروگرام چلے گا بیانات ہوں گے مہمانان کے اور مقام علماء اکرام مشایخین الزام انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد فوراً جو انعامات جو اول دوہم سوہم جو ایک ایک بیاج جو چودہ پندرہ جو بیاج ہیں ایک ایک بیاج پندرہ ہزار کا ہے ان تمام مہمانوں کے دست مبارک سے ہم انشاءاللہ ان تمام مہمانوں کے ہاتھوں ان طلبہ و طالبات جو اول دوہم سوہم چاروں جو سلیکٹ ہوئے ہیں منتقب ہوئے ہیں ان کو دیے جائیں گے ساتھ ساتھ بہت سارے طلبہ و طالبات نات میں خیرات میں شرات کوئیز میں زیادہ تعداد میں حصہ لئے ہیں تو ان کو بھی ہم نے ترغیبی انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ رقم اور جو اہم خیمتی جو تحفے ہیں ان کو ہم نے کمیٹی ہمارے دوست حباب نے دینے کا ارادہ کیا ہے تو آپ ضرور اس میں شرکت کریں کسی بھی حال میں اس کو مش مت کریں اور میں اس موقع پر ہمارے درمیان مولانا محترم اسماعیل مدرستیر صاحب بانے و محترم مدرسہ آنورل اسلام یہاں موجود ہیں اور ہمارے درمیان سینئر صاحبی عجیز اللہ سرمہ صاحب ہیں انجنئر مشتاق احمد صاحب ہیں افضال محمود ہیں میں مدرنہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو بروچر ہے ہمارا جو پروگرام ہے دعوات نامی کا اس کو اپنے ہاتھوں سے ریلیز کریں موسیقی 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 اور جوہنا خران کوئیز اور ان میں جو طلبہ و طالبات حصہ لیے اور اس میں کامیابی امتیازی کامیابی حاصل کیے اور یہ نامات کے مستقی ان کے لئے میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی تیاری میں جو بھی اسالزان کے لئے رہنمائی کرے ان کے بھی جوہنا مبارک بات دیتا ہوں ان کے والدہ مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماد صحابق و علیہ الخیرات نیک کاموں میں کوشش کرو جدددہ کرو تو یہ یوں آدمی جوہنا کوئی چیز کی جوہنا متعلق نہیں کرتا لیکن یہ کامپوٹیشن کے وجہ سے بچوں کے اندر اتنی معلومات ہوئے ان کے اندر جوہنا ایک جذبہ آیا اور ان کے اندر کوشش ہوئی اور ان کے اندر جوہنا متعلقہ شوق ہوا اور پھر بہت سے معلومات ہوئے یہ جوہنا اس حسن خیرات اور سری سرکل کی مرہون منت ہے جناب ہمارے ڈاٹر آسف صاحب جو کوشش ہیں گزشتہ چند سالوں سے یہ خابل مبارک بات ہیں اور جو جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تحین تقریم عنامت جس میں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے نائف صدر منتق ہونے پر تقدس ماہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم پر بورٹ کے صدر منتقی ہوئے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ جو صابق صدر شعب عربی عثماء سیٹی اور مناغیہ سمسطہ رشادی بانی محرک ممبر و محرہ فونڈیشن ہیدر آباد ان جو ہے نا علماء کرام اور جو ہے نا مشاہ خضرات کی اس میں شرکت ہوں گی ان کو تحینیت پیش جائے گی اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہے نا درگاہوں سے عابستہ مشاہ خضرات تشریف لائیں گے علماء اکرام تشریف لائیں گے ان سب کو سننے اور دیکھنے کا مقامی لے گا اس لئے میں شہر اہلیان شہر گلبرگا کے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس جلسے کو جو ہے نا کامیوں بنانے کیلئے خوش شریک ہو اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور پھر میں مبارک بائی دیتا ہوں تمام طلبہ طالبات کو جس میں جو اس کے اندر جوہنہ کاملشم حصہ لیے اور کامیابی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی سٹیڈی اینڈ ریسرٹ سینٹر کرناٹا کا آل انڈیا ملی کانسل و مرکزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کے زیر اتمام جو پانچوہ سالہ جلسہ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم و استقبال رمضان و تہنیت و تقسیم انعامات کا پروگرام الحمدللہ دس مارچ دوہزار چوبیس بروز اتوار صبح ساڑھے دس بجے بمقام مغل گارڈن فنکشنال ٹپو سلطان چوک رنگ روڈ پر رکھا گیا ہے اس جلسے کی نگرانی ڈاکٹر محمد ازغر چلبل جو چیئرمن سیرت النبی سٹیڈی اینڈ ریسرٹ سینٹر کرناٹا اور چیئرمن سیرت النبی مقابلہ جات کمیٹی گلبرگا زلا اس کی نگرانی فرمائیں گے اور اس جلسے کی سرپرستی ہمارے شہر کے تخدس معاف حضرت ڈاکٹر سیئر شاہ گیسو دراز خسر حسینی صاحب قبلہ فرمائیں گے اور تخدس معاف حضرت سیئر شاہ حافظ علیہ حسینی صاحب قبلہ بھی اس جلسے کی سرپرستی فرمائیں گے اور تخدس معاف حضرت سیئر شاہ حسن شبیر حسینی معروف اخیل بابا صاحب اور تخدس معاف حضرت ڈاکٹر علاج شیخ شاہ محمد عفضل الدین جنہ دی عرف سراج بابا قبلہ صاحب اور تخدس معاف حضرت سیئر شاہ حسام الدین حسینی حاشم پیر قبلہ سجادہ نشین آستان تیقبر ارنا اس مخدس جلسے کی سرپرستی فرمائیں گے اس جلسے میں کئی ہمارے شہر کے اور زلے کے مشاہخ اکرام جو ہے نا اس میں شرکت فرمائیں گے اور مہمان خصوصی کی احسیت سے علماء اکرام بھی اس جلسے میں شرکت فرمائیں گے اور آج یہ اس جلسے میں مہمان عزازی کی طور پر ہمارے شہر کے علیہ السید باغبان ناصر حسین استاد صاحب یونس خان کیٹیہ صاحب پیرزادہ فہیم الدین صاحب عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ صاحب سمد پتل جوئنڈ ڈیریکٹر محکمہ زرات حاجی عبدالرحیم مرچی صاحب انجنئر امین مختار صاحب انجنئر عبدالخیوم صاحب انجنئر محمد عزیز الدین احمد صاحب سید عبدالرف موظف کمیشنر وعید علی فاتیخ خانی صاحب حاجی جمیل رحمان صاحب انجنئر محمد رفی ایشن مال محمد افتخار عفضل نخشبندی کلاس ون کانٹریکٹر صاحب آزم علی کلاس ون کانٹریکٹر محمد اتیق حجاز مالک اتیق فنکشنال محمد یوسف مرپلی صاحب الہاج عبدالخدیر صاحب تجمل حسین ایڈبلی محکمہ تعمیرات انجنئر محمد محمود موظف ایڈبلی جناب عریف علی منیار صاحب محمد محید دین پارٹنر مغل گارڈن جناب جعفر علی شاہ پارٹنر مغل گارڈن عبدالعظیم گولکنڈی انجنئر سید نیر خرشی صاحب عبدالسطار خریشی صاحب عظیم الدین شیرنی فروش کارپوریٹر صاحب محمد طاہر علی کارپوریٹر صاحب امتیاز احمد صدیقی صدر اتحاد ملت کمیٹی خاص کر اس جلسے میں مہمان عزازی کی طور شرکت فرمائیں گے اس جلسے میں خاص کر ہم جناب الحاج عبدالرحیم مامو پوری صاحب جو چیرمین محمد عمر علی ایڈوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرس گلبرگاہ ہیں جنہوں نے انگلیش میڈیم آئیڈیال اسکول کو ہمارے اس پروگرام کو وہاں پہ چلانے کے لیے ایک ہفتے کے لیے تقریباً اپنا پورا اسکول مفت میں ہم کو مہیا کیا ہے جس کے لیے ہم انہیں بھی اس دن تہنیت پیش کریں گے میں اس موقع پہ گلبرگے کی عوام سے خاص کر جو بچے اس مخابلاجات میں اس سالیے ہیں ان کے پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی تعداد میں شریک ہو کر ان بچوں کی حمد ابزائی فرمائیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں ایمین الشیطان الرجیم اور برکاتہ ہو گلبرگہ شہر کے لیے بڑی مسررت کی بات ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹڈی اینڈ ریسرس سنٹر کی جانب سے آل انڈیا امیلی کانسل اور مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے جو پانچ سالوں سے اقدام لیا گیا ہے کہ نئی نسل کو دینی بیداری مہیا کی جائے اور خاص کر کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے واقف کروایا جائے اس سلسلے میں جو ایک بہترین اقدام جناب الہاج ازغر چلول صاحب نے لیا ہے اور ان کے تمام تر معوینین نے لیا ہے اس کا آج گلبرگہ شہر ہی نہیں بلکہ پورے زلے میں اثر محسوس ہو رہا ہے میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل الحمدللہ اب سیرت سے واقف بھی ہو رہی ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہی ہے چند دن قبل ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ نئی نسل کے اندر وہ احساس نہیں نظر آتا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے ملت کی بیداریہ حاصل ہونی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم حاصل کرنا چاہیے ان کی زندگی کے بارے میں اور سیرت کے متعلق پر آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ کئی سارے سکولز کئی سارے ادارے ایک تحریک کے ساتھ میں جو نوجوانوں میں نئی نسل میں ایک اچھا پیغام پہنچا رہی ہے کل ہی کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک سکول گئے تھے جو سکول کے تمام تر طلبہ اس کمپیٹیشن میں حصہ لیے خواہ وہ کس کمپیٹیشن ہو کمپیٹیشن ہو خیرت کمپیٹیشن ہو تمام تر کمپیٹیشن میں حصہ لے کر بہت سارے بچوں نے انعامات بھی حاصل کیے ہیں وہاں پر جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہ بچوں کے اندر دینی بیداری اس قدر آ چکی ہے کہ وہ لوگوں میں مختلف سیرت کے پہلوں کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرامز منقض ہو رہے ہیں آج یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور تمام تر دیگر سکولز بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جڑنا شروع ہوئے ہیں ان سکولوں میں بھی اس طریقے کے پروگرامز آنے والے دنوں میں ہوں گے اور اس کے لیے ایک بہت بڑی پہل سیرت النبی سٹیڈی اینڈ ریسرٹ سنٹر کی جانب سے کی جائے گی اور جو سنٹر خائم ہوگا وہاں پر مختلف پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں کو نئی نسل کو طالب علم کو اور تمام تر گلبرگا کے شہریوں کو باشندوں کو ایک اچھا پیغام ملی دینی اور فلاحی پیغام اس سنٹر سے دیا جائے گا پروگرام رکھا گیا ہے جو پریزز کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کا پروگرام رکھا گیا ہے اس سلسلے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کریں طلبہ بھی شرکت کریں اور ساتھ ساتھ ان کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کر کے اس اجلاس کو کامیاب کریں شکریہ اسلام لے اور ساتھ ساتھ جو میڈیا نے کردار نبھایا ہے خاص کر کے ایک ہفتے تک وہ لوگوں نے مسلسل آئیڈیال سکول میں جہاں پر یہ پورا کا پورا سلسلہ جاری رکھا گیا تھا وہاں پر جو کامپیٹیشنز رکھے گئے تھے ان کامپیٹیشنز کو کوریج کرنے کے لیے وہ جو حاضر رہے تھے اور اپنا پورا وقت دیا تھا میں ان تمام تر میڈیا والوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں تمام تر ہماری کامپیٹی کی جانب سے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام شہریان گلبرگا کے لیے سیرت النبی اسٹڈی ریسرس ہنٹر کرناٹک و آل انڈیا ملی کانسل مرکجی سیرت کامپیٹی کی زہر احتمام شہر گلبرگا میں پانچوان سالہ نا جلسہ رحمت اللہ عالمین و استقبال ماہ رمضان تہنیت و تخصیم انعامات کا ایک عظیم و شان جلسہ رکھا گیا ہے اس جلسے کی نگرانی ڈاکٹر محمد ازغر احمد چلبل صاحب فرما رہے ہیں یہ جلسہ بتاریخ دس مارچ بروز اتوار صبح دس بجے بمخام مغل گارڈن فنکشنال میں رکھا جائے گا تمام شہریانی گلبرگا سے بالخصوص گزارش کی جاتی ہے کہ کسیر تعداد میں اس جلسے میں شرکت فرمائیں اور آنے والے وقت کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے اس میں اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تمام شہریانی گلبرگا سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسیر تعداد میں شرکت فرمائیں موسیقی 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 بیگنی اپنیویویویویویویویویویوویوویوویوویوویووویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو by Big Neuropsychiatry Hospital